اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین انہو خیر ناصر و معین و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین عزیزان محترم السلام علیکم و رحمت اللہ دعائے اب حمزہ صمالی کے متعلیاتی سیر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہمراہ ہوں اور امید ہے کہ ماہ رمضان کے ہر لمحے اور ہر ساعت میں آپ کی روح اور روان نورانیت سے بھرپور ہو رہی ہوگی اور آپ کا قلب ایمان کی روشنی سے منور ہو رہا ہوگا گزشتہ جلسے میں جب ہم دعائے ابو حمزہ صمالی کے وادی میں آگے بڑھے تو کچھ ارزشمند نکات ہمارے سامنے آئے میں چند جملوں میں ان نکات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس دعا میں مزید آگے بڑھیں گے مولا سید الساجدین علیہ السلام جب رب کے بارگاہ میں اپنا کلام آغاز کرتے ہیں تو نہایت ان کے ساری سے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تو مجھے اپنے خیر سے محروم نہ کر دینا کیونکہ انسان کے لیے خیر و آفیت اور ہدایت کا تنہا راستہ تیرا در ہے اور اگر اسے یہاں سے بھلائی حاصل نہ ہوگی تو وہ ہمیشہ کے لیے شقی ہو جائے گا پھر فرمایا کہ اے مالک نہ تو تیرا نیک بندہ تیری مدد سے بے نیاز ہے اور نہ تو تیرا نہایت گنہگار اور گستاخ بندہ تیری گرفت سے باہر ہے اور اس کے بعد دعا کرنے والا ایک مختلف انداز سے خداوند متعال کی حمد کو آغاز کرتا ہے حمد ہے اس ذات کی کہ میری بندگی میں سستی اور کاہلی کے باوجود جب بھی میں اسے پکارتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیتا ہے حمد ہے اس ذات کی کہ جس سے جب بھی میں چاہتا ہوں تو تنہائی میں ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اپنے دل کے راز اسے بتاتا ہوں اور وہ میرے مسائل کے حل کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے اور حمد ہے اس خدا کی کہ جو مجھے انسانوں کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اپنے سے ہی وابستہ رکھتا ہے اور نہایت کرامت کے ساتھ مجھ سے برطاؤ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری عزت نفس اور بزرگی میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے بعد بندہ خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حمد ہے تیری کہ تُو مجھ سے مکمل طور پر بے نیاز ہے تجھے مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن پھر بھی تُو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور بہترین سلیقے سے اپنی اس محبت کا میری جانب اظہار کرتا ہے عزیزان محترم اب آئیے اس خوبصورت دعا کے اگلے جملات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تمام حمد اس رب کی ہے جو میرے ساتھ اتنا صبر اور بردباری کے ساتھ پیش آتا ہے کہ گویا کہ میں نے آج تک کوئی گناہ انجام دیا ہی نہ ہو عزیزان محترم غور و فکر کا مرحلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی صاحب حیثیت کے سامنے مختصر سی بھی غلطی ہو جائے تو وہ اگر ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرے تو کم سے کم ہمیشہ اپنی کوتاہی کے بارے میں ہمیں یاد دلاتا رہے گا اور اگر وہ بطور مستقیم بھی ہمیں یہ بات نہ کہے لیکن غیر محسوس انداز میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری غلطی کے باعث اب اس صاحب حیثیت شخص کے نظر میں ہماری پہلی جیسی قدر و منزلت باقی نہ رہی یہ دنیا کے صاحب حیثیت کا حال ہے جو سرا سر فقر اور محتاجی سے بھرپور ہوتا ہے اور در حقیقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن جب ہم خالق کائنات کے طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رویہ بلکل مختلف ہے عزیزان محترم کتنے ماہ رمضان آ کر چلے گئے جس میں ہم نے توبہ کی اور ویسے بھی کتنی دفعہ ہم کسی مسئلے میں بہت بری طرح پھز جاتے ہیں اور پھر خداوند متعال سے صدق دل سے توبہ کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد پلٹ کر ہم انہی کاموں کو انجام دیتے ہیں اور ہمارے رویہ میں تبدیلی نہیں آتی خلاصہ یہ کہ ہر کوئی صرف ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اس نے کتنی مرتبہ توبہ کی اور پھر پلٹ کے وہی کام انجام دیا لیکن یہ ہمارا رحمان اور رحیم رب ہے جو ہر دفعہ ہماری توبہ کے بعد ہم سے ایسا پیش آتا ہے کہ جیسے ہم نے آج تک کوئی گناہ ہی انجام نہ دیا ہو بلکہ دعا میں امام علیہ السلام خدا شناسی میں ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندہ اگرچہ توبہ بھی نہیں کرتا لیکن خداوند متعال اس کے ساتھ اتنا صبر اور اتنی بردباری سے پیش آتا ہے کہ اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ ایک گنہگار بندہ ہے وہ اسے بار بار یہ توفیق دیتا ہے کہ یہ بندہ نیک اور صالح لوگوں کی محفل میں آ کر بیٹھے اور استغفار کرے اور اس توبہ کے نتیجے میں وہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور پھر اس کے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں اسے یاد بھی نہیں دلاتا اور پھر اپنے رب کی اس انوکھی انداز میں حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد ایک دفعہ بندہ دعا کے اگلے جملے میں اپنے دل کے گہرائیوں سے خداوند متعال کی خدمت میں ارز کرتا ہے کہ فربی احمد شیئن عندی و احبو بحمدی کہ پس ان تمام وجوہات کے بنا پر میرا رب میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور میرے حمد کا سب سے زیادہ مستحق ہے عزیزان محترم یہاں تک ہم نے جتنے عربی جملات پڑھے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا اب آئیے دعا کے عربی حصے میں مزید آگے بڑھتے ہیں اللہم انی اجد سبل المطالب واعلمو انکا للراجی بموضع قریب اللہم انکا للراجی بموضع سیراب کرنے والی نہروں کو ہمیشہ تیرے یہاں پانی سے بھرا ہوا پایا اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنی راہ پر تیرے فضل اور کرم کی مدد حاصل کرنا ہر اس شخص کے لیے جو تجھ سے امید رکھتا ہو نہایت آسان ہے اور جس در پر فریادی آ کر فریاد کرے تو میں نے تیرے یہاں ہمیشہ اس دروازے کو کھلا ہوا پایا ہے اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تُو تجھ سے امید رکھنے والے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور تُو خود ہی پریشان حال اور بے بس لوگوں کے جانب متوجہ رہتا ہے اور ان کا انتہا سے زیادہ خیال لگتا ہے عزیزان محترم شاید سوال یہاں پر یہ پیش آئے کہ اگر خداوند متعال اتنا بے بس لوگوں کا خیال لگتا ہے تو لوگ ہمیشہ شکوا اور نالا کیوں کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر اس سوال کو دور کرنے کے لیے شاید یہ مثال مناسب ہو عزیزان محترم جیسے کہ ذمہ دار ماباب یا کوئی دوسرا تربیت کرنے والا ہمیشہ اپنے بچے کا خیال لگتے ہیں اور اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بچہ بات بات پر رو دیتا ہے اور ایک چھوٹی سی خواہش پورا نہ ہو تو ماباب کے تمام پچھلے احسانوں کو بھلا کر شکوا اور گلا کرنے لگتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ بچہ کمظرف ضعیف اور نادان ہوتا ہے اسی طرح ہمارا پریشان ہونا اور شکوا کرنا اس بات کی نشانی نہیں کہ وہ جو ستر ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے ہماری نسبت بے توجہ ہے یا کہ ہماری فریادرسی نہیں کرتا بلکہ یہ ہمارا بات بات پر پریشانی کا اظہار اور خداوند متعال کی جانب کم اعتمادی کا سبب ہماری اپنی ہی کمظرفی اور ضعف اور نادانی ہے جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کی صحیح معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے بات بات پر نالا اور شکوا گر ہو جاتا ہے اسی طرح ایک بندہ اپنے رب کی صحیح معرفت نہیں رکھنے کی وجہ سے اس کی تمام مہربانیوں کے باوجود اس کی جانب شکوا مند ہوتا ہے اور اس نادانی اور کمظرفی کو دور کرنے کا ایک بہترین راستہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا ہے اور خداوند متعال کی بہترین معرفت دعاؤں اور مناجاتوں میں غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے دعا کے اگلے حصے میں بندہ اپنے رب کی خدمت میں ارز کرتا ہے کہ اے میرے مالک مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرا جود و کرم حاصل کرنے کے لیے تیرے حضور گریہ و زاری کرنا اور تیرے فیصلے پر راضی ہونا کنجوس لوگوں کے سوال رد کر دینے کا بہترین عوض ہے اور دنیا طلب لوگوں کی مال اور دولت سے بینیازی کا بہترین سلیقہ ہے یعنی اگرچہ کہ اس دنیا کے مادی ہونے کے باعث انسان کو انسان کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے اور کبھی وہ کسی کریم کے در پر سوال کرتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا لیکن دعا کے اس حصے میں اس بات پر اشارہ ہے کہ ضرورت کے وقت اگر کنجوس اور دنیا طلب لوگوں سے واسطہ پڑ جائے اور وہ تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دیں تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ بندہ کسی بندے کے سامنے مزید بیچارگی کا اظہار نہ کرے اور اپنی بیبسی کا اظہار گریہ و ذاری کے ساتھ صرف اور صرف اپنے رب کے دربار میں کرے اور اسی کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے عزیزان محترم دعا کا اگلا جملہ ایک نہایتی مختصر اور سادہ جملہ ہے لیکن معنی کے لحاظ سے ایک نہایت گہرا اور معناخیز جملہ ہے سید الساجدین علیہ السلام اپنے رب سے مخاطب ہو کر ارز کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ تیری طرف سفر کرنے والے کا راستہ بہت قریب ہوتا ہے اس کے بعد دعا کے عربی جملہ کی یہ ہیں وَانَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ وَقَدْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِطَلْبَتِي وَتَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بَحَاجَتِي وَجَعَلْتُ بِكَ اصْتِغَاثَتِي وَبِدْعَائِكَ تَوَسُّلِي من غير استحقاق لاستماعك مني والاستيجاب لعفوك عني بل ثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك وَلَا إِلَا إِلَّا إِن وَحْدِكَ لَا شَرِيكَ لَك فروردگارہ تیری طرف سفر کرنے والے کا راستہ قریب ہے اور تُو اپنی مخلوق کی نظروں سے پنہان نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کے عامال ہوتے ہیں جو تیرے اور ان کے بیچ حجاب بن جاتے ہیں عزیزان محترم یہاں پر یہ نقطہ قابل غور ہے اور بہت اچھا ہوگا اگر ہر شخص کچھ دیر کے لیے اس بات پر غور کر سکے کہ وہ اس کے کون سے عامال ہیں کہ جن کے باعث اسے اس کا محربان رب نظر نہیں آتا کچھ دیر اس بات پر تفکر کرنا ضرور ہماری مانوی زندگی کے لیے فائدہ مند ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ میں نے بے شک اپنے اہداف اور حاجتوں کے ساتھ تیرا قصد کیا ہے اور تیری طرف چل پڑا ہوں اور میری توجہ تیرے سمت ہے اور میری فریاد اور استغاثہ تیری جانب بلند ہے اور میں نے تیری دعا اور مناجات کو تیرے در پر وسیلہ قرار دیا ہے اور میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ میں تیری توجہ کا لائق نہیں ہوں اور میں اس بات کا لائق نہیں ہوں کہ تُو میری دعا اور مناجات اور گفتگو کو سنے لیکن میں نے تو تیرے کرم پر بھروسہ کر کے اور تیرے دیے ہوئے وعدے سے اپنے قلب میں سکون حاصل کر کے تیری بارگاہ میں اپنی فریاد بلند کی ہے اگرچہ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ میں تیرے فریاد رسی کا مستحق نہیں ہوں لیکن میرے دل میں جو تیری وحدانیت پر ایمان ہے تو اس وحدانیت پر ایمان کی وجہ سے میں اس امید سے ہوں کہ مجھے آخر تیری پناہ حاصل ہو ہی جائے گی اور اگرچہ کہ میں اس بات کے حقدار نہیں ہوں کہ تُو میری فریاد سنے لیکن مجھے تیرے در پر فریاد کرنے میں اپنی اس معرفت کا آثرا ہے کہ میرے پاس تیرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے آئیے خداوند مطال کو اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر اس سے مانگتے ہیں کہ اے خدا ہمارے دل میں وہ معرفت اور وہ شناخت پیدا کر کہ ہم ہر وقت اور ہر لمحہ صرف اور صرف تجھے اپنا پہلا اور آخری سہارا اور آسرا مانیں اسی کے ساتھ ہمارے دعا کا دوسرا جلسہ اختتام پذیر ہوتا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ